ڈیپ پیپ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آپ کو وہ چیزیں مل سکتی ہیں جنہیں عام جگہ سے حاصل کرنا مشکل ہے جیسے کہ اسلحہ منشیات خوبیہ معنیمات اور سب سے اہم آپ لوگوں کو مروانی کے لیے پیش آور قاتل کی خدمت بھی حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد ابراہیم اور آپ سن رہے ہیں واقعات آج کی ویڈیو ڈیپ پیپ اور ہیکرز کے بارے میں ڈیپ پیپ آم براؤزر سے ایکسس نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے آپ کو ٹور براؤزر کی ضرورت پڑتی ہے ڈیپ پیپ کے اور بھی نام ہے جیسے کہ ہیڈن ویب اور انویزیبل ویب جو انٹرنیٹ ہم ایکسس کرتے ہیں اسے سرفیس ویب بھی کہا جاتا ہے وہ صرف انٹرنیٹ کا دس فیصد ہے باقی نوے فیصد ڈاک اور ڈیپ پیپ ہے اگر آپ بینے کسی سائبر سیکیورٹی کے ڈیپ پیپ کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پھیک بھی ہو سکتا ہے ایسا لوگوں کے ساتھ ہو بھی چکا ہے آپ کو خفیہ معنوات اور ڈرکس کے علاوہ بھی بہت سی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جیسے ٹورٹر ویڈیوز، کریپی ویڈیوز، ہورر اور مرڈر ویڈیوز ڈیپ پیپ پر آپ کو لوگوں کے ہیکس شدہ اکاؤنٹ کے پاسپرٹ بھی مل سکتے ہیں جیسے کہ بانک اکاؤنٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور ایمیل اکاؤنٹ یہ سب چیزیں پیسو سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں ہمارے ملک میں بھی آج کل ایک ہیکر کا بہت ذکر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو کچھ معلومات فرہام کریں گے اگر آپ کے گھر میں نیٹ یا ٹی وی ہے تو آپ نے اس ہیکر کا نام ضرور سنا ہوگا انڈی شل جی پی یہ وہی مشہور ہیکر ہے جس نے وزیراعظم ہاؤس کی ریکارڈنگز ہیک کی ہے ابھی تک کچھ آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان میں ہمارے کچھ سیاستدان ہیں جیسے کہ موجودہ وزیراعظم شہباز شریف، مریم نواز اور سابقہ وزیراعظم عمران خان کی آڈیو شامل ہیں اس ہیکر نے یہ سب ریکارڈنگزی پیپ پر بیچنے کے لیے لگائی تھی لیکن اس نے اپنا فیصلہ تدیل کر لیا اس کا کہنا ہے کہ میں یہ سب پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں اب اس ہیکر کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق یہ ساری ریکارڈنگز جمعے تک سامنے آ جائیں گی لیکن ابھی تک کچھ ہی ریکارڈنگز سامنے آئی ہیں ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ دیپ ویب یا ڈاک ویب کو استعمال کرنے کی کوشش مت کیجئے گا یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے تھی آپ گلتی سے بھی دیپ ویب ایکسس کرتے ہیں تو یہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ ہمیں دیپ ویب اور ہیکرز کے بارے میں اپنی رائز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان